موسیقی 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 کے بعد نمبر ایک پر ایرو اسپیسیٹی لیلک میں اکران نمبر ایک پر اتنی پاپ بلدیوں پاپ بلدی سے گھبراؤ نہیں خربت سے گھبراؤ نہیں میرے پاس ابو کے پاس نہیں ہے ماں کے پاس نہیں بگ نا تمہارے اعتماد کو کبھی کرو سالیت کی ذکھت گئی نوجوانوں یہ حقیقت اندین ہے ایر بی اولیٹی افریلی جن ہے ایسے پر بات نہیں ہوگا اب آئیت تو زواق قرآن سامنے آئے اور سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے اب پتہ آگ بھی چلتا ہاں دیکھئے اب کربلا میں حرم کے اندر دو نمازیں نجم کے حرم کے اندر پانچ نمازیں مگر الحمدللہ دو ہزار جمعیں ایک ولایت کے اندر سامنے آیا اب ولایت کی اہمیت کتنی اہم ہے ولایت کے فقی کی اہمیت کتنی اہم ہے اب اس کے بچے اگر اپنے لوگ کام کر رہے ہیں یا کہیں سے ملے ہوئے ہیں اللہ سلامت رکھے غزیر ہاں 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 آپ نے کلیف دیکھے کے بھی دیکھے اللہ ماں تاہر القادریسہ ہاں جس باہر ٹرس کے ہم نے کتاب رکھے کہا غزیر ہوئی من کنت مولا ہوا سلیمان ندوی صاحب کو دیکھا اپنے ندوے کے انہوں نے جسوا لکھا ہے کہا ہے کہ غزیر ہوئی اٹھارا دل حج کو ہوئی رسول اللہ نے من کنت مولا کہا کہ پریشانی کیا آپ بھی کہہ رہے من کنت مولا شیعہ بھی کہہ رہے من کنت مولا پھر کیا پریشانی ہیں سمجھو یاد رکھ لو تم بھی یاد کرو شیعہ تم بھی یاد کرو من کنت مولا فہاد علی مولا اعلان محبت علی نہیں ہے اعلان حکومت اعلان حکومت شاہِ مردان شہِ اجلا قوتِ فروردگا لا خدا اللہ علیہ سلیم اللہ حضور اس طرح جلسی فیران میں دیکھ سے لیکھ کرتگا ہر طرف سے عشقیہ میں اجھ ہمارا کی چیپ کتا کر کتا جب سے مرحب کاف کہے تو دو سمار آ رہی جی یہ صدا ایمارہ در سے بار بار لا خدا اللہ علیہ سلیم اللہ حضور بس میرے ہماریس خاتل نوجوانوں یہ ٹرپک ایسا نہیں ہے کتین مجلسوں میں تک ماتا میں نے گائیٹلر بناتی ہیں آپ لوگ ایکسپینڈ کریں کام کریں قرآن 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 نیکسٹ نہید البلاوان نہید البلاوان نہید البلاوان صحیح بائی کاملہ صحیح بائی کاملہ رسالت الحقوب راہاں کنٹو رگڑو پہچا با دھنکا ہم ہو علی والے جو آرام سے تھک کر سو جائے اس کا علی والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اینجر مسلسل لیتا رہے علی کے نام سے آنے بڑھتا رہے قدیر میں جیسے ہی منکنٹو کا اعلان ہوا خخرتی نے رازی نے لکھا ہے کہ رونے کی آواز بلد اور توجی کرتا ہے ہاں روئے تھے ضرور کیوں؟ شروع ہو گئی شروع ہو گئی غدیر غدیر کی ولایت اعدام کے ساتھ دشمنی بھی معراج پہ پہنچ گئی چونکہ سرکار زندہ تھے دشمنی چھپی رہے سرکار اس دنیا سے جائے ابھی ستر دن بھی نہیں ہوئے تھے فاطمہ کے دروازے پر دشن نتا ہے کربلہ کے آن سے شروع ہو گئی کربلہ کربلہ سے نہیں کربلہ فاطمہ کے دروازے سے آئے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد یہی فخرتی نے رازی کہتا ہے کہ چھے مہینے تک سرکار روزانہ نماز فضل کے ساتھ بعد نماز فضل کے بعد اصحاب کے ساتھ آتے تھے اور باب جبرائیم پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اسلام علیکم یا اہلہ بہت النبوہ ومعدل الرسالہ ومختلف الملائکہ اس بیجی کا دل کتنا پڑ گیا ہو گا جس کا باب چھے مہینے تک اس دروازے پر سلام کرنا ہے ابھی کفن مہلا بھی نہیں ہوا تھا آگئے اے فادمہ علی کو بھیج دو فادمہ نے کہا جب تک میری جان میں جان ہے تمہارے حوالے علی کو کس کے والی میں نہیں ہوں میں تمہارے پاس بھیج کے والی نہیں ہوں میں کہا کرتا ہوں پہلی دو پہلی دو پورے حجود کے ساتھ فادمہ زہرہ نے مولا علی کی بلایت بھی دفاع کیا ہر صبح لے جاتی تھی بچوں کو مولا علی کہا کھام کر ہر مدینے کے لوگوں کو درماؤں کر کے لئے دروازہ دستک دیا نکلے قدیمے تھے نہیں تھے دو اٹھو بیٹے کیوں ہر گھر میں جا کر کے فادمہ زہرہ نے علی کی بلایت کو یاد دلایا مگر دنیا نئی سنے آگئے دروازے پر اب یہ دروازہ میں دروازہ کہنا آپ لگ سن رہے ہیں یہ دروازہ اسے سات دروازے نہیں ہیں چودہ سو سال پہلے کے دروازے ہیں جس میں کیمے لگی ہوئی ہیں ایک مرتبہ دروازے اور دیوار کے درمیاں آنے والے نے دروازے کو ڈھکے لاؤں فادمہ بھی نے پہل سا رہا جیسے کسی نے نچوڑ دیا ہاں 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 فادمہ بہت ہوشم کے گیری ہاں لیکن نفسیاتی پہلو جب کبھی باپ بیمار ہوتا ہے بچے باپ کے پاس نہیں جاتی عمومت ماں کے پاس آتے ہیں ہمیں افو کیا ہوگے لیکن جب ماں بیمار ہوتی ہے تو باپ کے پاس نہیں جاتی ماں کے صلاحنے بیٹھ جاتی فاطمہ گری بسرائن صلاحنے بیٹھو یا اممم میری بیٹھو سن رہی ہے سلامت رہے بہت اچھی بہت اچھی باتی آتا ہے بہت اچھی طرح سے سن لیں سب سے مشکل مرحلہ عورت کے لیے وزہ عمل کا ہے لیبر یکا ہے لیبر وہاں بھی خطرنا ہوئی جب نارمال ڈیلیوری ہوتی ہے تو دو فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے پہلیے خوشکبری دو اس عورت کے پورے گناہ میں نے پچھ دیا یعنی نارمال ڈیلیوری پر جس کا بیٹا شہید ہو گیا جس کی پسلی چونڈ نہیں ہو جو زخنی ہو بچے گہرے یا امم آنکھیں کھولی اپنی تکلیف کا احساس نہیں پوچھا بچو اے ناول حسن بابا کہاں ہے تا امم تو عصا کے سہارے سے نماز پڑھتی تھی دیوار کے سہارے ایک روایت جاتا بھی اس کے بعد آپ کی زہمت تمام میری طاقت بھی نہیں ہے روایت پہنک ایک دن شہزادی نے کہا یا علی مجھے بٹھا دو بٹھے بٹھا دو خود آپ کو سلامت رکھیں اگر آپ کی ماں بیمار ہو اور آپ سے کہیں بٹھا دو تو کیا کریں گے آپ پہلے بازو بٹھ جائیں گے اور ماں کا ہاتھ دلے میں رکھیں گے کمر پر ہاتھ لگا کے پیچھے ہٹائیں گے سب کہیں ماں بیٹھ سکے گی مولا اے اینا فاطمہ کے پہلوں میں بیٹھ گئے ہاتھ کو گردہ میں لیا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر کے آہستہ سے پیچھے ہٹائیا فاطمہ کو ہٹاتے ہوئے علی رونے لگے گے مولا کے آسموں کو راہ فاطمہ زہرہ نے پوچھا اور اپنی پسکی پہ لگایا کہ کیا کر رہی ہو کہ میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کے آنسوں میں شفا ہے یادی نکیہ میں تو سب راہ فاطمہ کوئی لگا ں لو جمیلی کھٹ مجھئی لگا تم مجھے گھسل دینا تم مجھے گفن پہنانا رات کے پردے میں تم مجھے دفن کرنا سلمان کہتے ہیں کہ گھسل ہو رہا تھا ہم پاہنٹ اہل رہتے دو چاری افراج تھے اندر سے چیخ لے کی آراد آئی مولا جب تو آئے نکلے تو میں نے پوچھا مولا اگر دنیا میں پوچھا جاتا تو سب سے بڑا صابر کون ہے میں آپ کا نام لیتا تھا یہ کیسے چیخ کرتے رویا تم مولا نے ہاتھ کے ہاتھ مارا سلمان اور میں کیا بتاؤں فادمہ نے مجھے چھپایا تھا جب میرا ہاتھ فادمہ کی پسلی پہ پڑا میں نے کہا فادمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اے فادمہ سے بھر وہ پسلیوں کو دیکھ کر رونے والے تیری بھوٹی سکینا باپ کے سینے پہ سب سے بہترین ان کو دیکھے مجھے ٹوٹی ہوئی ہیں ان کو دیکھنے پہ بلگو من ان کو دیکھنے پہ موسیقی 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 موسیقی